پنجاب کے امریچسر سے ایک بڑی خبر جو ہندوستان کے ہر ماں واپ اور بیٹی کو سابدھان کرنے والی ہے دو دن ہو چکے ہیں لیکن ایک ہیوان کیاب ڈرائیور اب تک فرار ہے دراصل شنیبار کو امریچسر میں ایک کیاب ڈرائیور کی ایسی کردود سامنے آئیں جسے دیکھ کر رونگٹے کڑے ہو گئے کیاب بالے نے پہلے تو ٹیکسی بے سوار دو لڑکیوں سے شلی لڑکتیں کی اور جب لڑکی کی ماں نے اس کا ویروت کیا تو اس نے بتمیزی اور گالی کا لوت شروع کر دی اتنا ہی نہیں کیاب کو تیز رفتار سے بھگانا شروع کر دیا اس سے ڈر کر کیاب بالے کے چنگل سے سرکشت بچنے کلنے کے لیے دونوں لڑکیوں نے تیز سپیڈ گاڑی سے چھلنگ لگا دی کیاب میں سوار مہیلا نے ڈرائیور کو روکنے کی کوشش کی اس کی گردن تک پکڑ لی تب جا کر اس نے گاڑی کی رفتار دینی کی ایسے میں مہیلا نے بھی کیاب سے شرانگ لگا دی اس گھٹنا میں دونوں لڑکیاں پوری طرح زخمی ہو گئی ہیں فیلال ان کے حالت ستے رہے لیکن امروز سر جیسے شہر میں چلتی کے ہاتھ میں وہ بھی ایک نامی انٹرنیشنل کمپنی کی ٹاکسی میں اس طرح کی باردات نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے سوال بیٹیوں کا ہے سوال انصاف کا ہے ایسے میں ہمیشہ کی طرح انڈیا ٹی وی نے اپنا فرض دنبھائی اور ہماری ٹیم گراؤنڈ زیرو پر پہنچی انڈیا ٹی وی کی سمانتہ گونی کا روڑا ٹھیک اس جگہ پر گئی جہاں پر یہ پوری باردات ہوئی سب سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد چشمدیدوں اور پیڈتوں کی بات سنائیں گے امروز سر میں کل دن دہاڑے تین محلاؤں کے ساتھ محلاؤں سے کیپ ڈرائیور دوارہ بدتمیزی کرنے کی بات سامنے آئی دراصل ایک محلاؤں نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رنجیت ایوینیو آنے کے لیے ایک کیپ بک کی تھی محلائے مجیتھا روڈ سے کیپ بک کر کر رنجیت ایوینیو آنا چاہ رہی تھی اور جب یہ تینوں محلائے کیپ میں موجود تھی تو جو لڑکی آگے بیٹی تھی اس کے ساتھ کیپ ڈرائیور نے بدتمیزی کرنے شروع کی اشریل حرکتیں کی جس کے بعد جب دونوں لڑکیوں اور ان کی ماں ان لوگوں نے ویروت کیا اس بات کا تو کیپ ڈرائیور تب بھی بدتمیزی کرنا جاری رکھا محلاؤں نے ان سے کہا کہ گاڑی کو روک دیا جائے لیکن اس نے گاڑی نہیں روکی بلکہ گاڑی کو اور تیزی سے بھگانے لگا اور یہ پوری گھٹنا امریت سر کے پوش علاقے رنجیت ایوینیو میں ہوئی رنجیت ایوینیو کے یہ دی بلک میں ہم اس وقت موجود ہے اور اسی جگہ پر اسی روڈ پر یہ گھٹنا ہوئی دراصل جو آس پاس کے لوگوں سے بات کر کے پتا چلا کہ مجیتھا روڈ سے ان محلاؤں نے کیپ بک کی تھی رنجیت ایوینیو ان کو آنا تھا اور قریب یہاں سے 6 سے 7 کلومیٹر کا یہ پورا ڈسٹنس تھا مجیتھا روڈ سے ہی اس ڈرائیور نے محلاؤں کے ساتھ باتتمیزی کرنے شروع کی محلاؤں نے اس کا ویروت کیا یہاں تک کہ جب یہاں پر گاڑی پہنچی تو جو آگے لڑکی بیٹھی تھی اس نے گاڑی کا گلاس نیچے کر کے بچاؤ بچاؤ بھی چلایا لوگوں سے گوہار لگائی کہ اسے انہیں بچایا جائے کہ ڈرائیور باتتمیزی کر رہا ہے لیکن اس ڈرائیور نے تب بھی گاڑی نہیں روکی بلکہ گاڑی کو اور تیز سپیڑ سے بھگانے لگا اور جب گاڑی اس موڈ پر پہنچی تو یہاں پر جب گاڑی کی سپیڑ تھوڑی دھیمی ہوئی تو پیچھے بیٹھی ایک لڑکی نے گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور یہاں پر سڑک پر ہی گر گئی اس لڑکی کو کافی زیادہ چوٹ بھی آئی حالانکہ اس کا اپچار کیا جا چکا ہے اور ایک لڑکی جب گاڑی تھوڑا آگے گئی تو وہاں سے دروازہ کھول کر گاڑی سے کود گئی لیکن مہیلا کی جو ان دونوں لڑکیوں کی جو ماں ہیں وہ گاڑی میں ہی تھی اور آگے جب ڈرائیور نے بریک لگائی تو وہ مہیلا بھی گاڑی سے اتر گئی اور ڈرائیور کو بھی جب گاڑی سے اتارا تب لوگوں نے گاڑے ڈرائیور کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن ڈرائیور وہاں سے بھاگ گیا پولیس کی جب مہیلاوں نے پولیس میں کمپلینٹ کر دی ہے اور پولیس بھی لگاتار اس ڈرائیور کو ڈھونڈنے کے لیے ریڈ کر رہی ہے آپ کو بتا دے کی ڈرائیور ابھی فرار ہے پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے اس کے گھر پر بھی ریڈ کی جا چکی ہے لیکن جیسے ہی پولیس ڈرائیور کو پکڑے گی تو اس پر اچھت کاروائی بھی کی جائے گی لیکن یہ ماملہ کئی بڑے سوال کھڑے کر رہا ہے کہ آخر اس طرح دن دہارے امریتصر جیسے شہر میں محلاؤں کے ساتھ اس طرح بتتمیزی کی گئی ایک کیپ ڈرائیور کے دوارہ جبکہ ایک ویریفائیڈ ڈرائیور ہوتے ہیں یہ سب ہی جو بھی کمپنی انڈرائیور کو ہائر کرتی ہے جن کی بھی یہ گاڑی ہوتی ہے انڈرائیور کی ویریفیکیشن ہوتی ہے لیکن اس طرح کی گھٹنا ظاہر طور پر کئی بڑے سوال کھڑے کرتی ہے کہ اب محلائے ایک شہر میں ایک کیپ میں جو کی ویریفائیڈ کمپنی ہے ویریفائیڈ کمپنی کے ڈرائیور کے ساتھ جو کیاب چلتی ہے اس میں بھی سرکشت نہیں ہے آپ کو اس بارداد کی پیڑت مہلہ کیا آپ بھی تھی سناتے ہیں اس مانگ کی ایک بات ہر کسی کو سننی چاہیے یہ ماں دو دن پہلے گھٹی اس گھٹنا کو لے کر سیر اٹھتی ہے ایک منٹ میں پوری دنیا بدل گئی ہمارے لئے بلکل موت ہمارے سامنے کڑی تھی ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا ہم نے ایسے سین کرائم پیٹرول میں دیکھے تھے لیکن یہ نہیں بتا تھا کہ آج ہمارا ہی بن جانا ہے ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو جانا ہے اتنا بیانک تھا اتنا بیانک کہ برداشت نہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی ہمارے ساتھ ہو گیا گیا ہے ہم اپنے آپ کو بڑے انٹیلیجنٹ سمجھتے تھے کہ نہیں نہیں جب ہم دیکھتے تھے دوسروں کو ایسا ایسا رہل ہے اپنا بچاو کر سکتی ہے یہ ایسے کر سکتی ہے لیکن نہیں جب ہوتا ہے نا سین سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ ایک دم سے کیونکہ ہم نے سوچا نہیں ہوتا کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے گا لیکن بڑے بیڑییں ہیں چھپے ہوئے ہیں ہم نے اولا کیپ کی اتنی وشواس کر کے اتنی بڑی اپ ہے اتنا نام ہے ہم ڈرائیور کو نہیں جانتے وہ کون ہے کہاں سے آیا لیکن ہم کمپنی کو تو جانتے ہیں نا اولا پہ وشواس کر کے اولا کیپ ہے ہمارے امری سر میں ہے یہ سارے ویریفائی کرتے ہوئیں گے ویریف کر کے ہی کچھ نہ کچھ اپنے ڈرائیور رکھتے ہوگے وشواس کے اور کوئی رات کا ٹائم نہیں تھا بلکل دوپیٹ ساڑھے چار بجے کا ٹائم تھا لیکن سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایسی کمپنی میں ایسے بیڑیے یہ بھرکے رکھتے ہیں ہمیں پتا ہم رکشہ پہ چلے جاتے ہیں ہم اپنے ایکٹیفہ پہ چلے جاتے ہیں ہم تو سیف ہونے کے لیے گاڑی میں گئے تھے آپ کی بچیاں اس وقت کیسی ہیں کہ دونوں کی حالت ابھی ٹھیک ہے ہم بچیاں بیسے تو ٹھیک ہے چلو ان کو چوٹے آئی ہیں لیکن جان تو بچ گی میں تو اتنا شکر گرتی ہوں کل پہلا نراتا تھا ہماری کنج کے دی ہماری جان ہے ہماری بیٹی ہے چلو ہماری بیٹیوں کی جان بچ گئی میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے باقی یہ ہے کہ منٹلی افسرٹ تو ہو گئی ہے ڈر جو ان کے اندر بیٹھ گئے وہ پتا نہیں اب کب نکلے گا کیسے نکلے گا ہم تو کل کے لگے ہوئے ہیں کہ میں نے تو ان کو یہ بھی بولا کہ جب تک ماں ہاتھ ہے تب نہیں پر ماں ہر جگہ نہیں ہوتی ماں ہر جگہ نہیں جا سکتی ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ یہ کیا ہوئے ہمارے ساتھ کیسے ہوئے ہمیں نہیں بتا لیکن ایک دم سے سب کچھ ختم ہو جانا تھا اگر بیٹیوں کو کچھ ہو جاتا ایک کو چوٹ لگ جاتی وہ میری فرینڈ کی بیٹی تھی میں اس کو کیا جواب دیتی کہ میں تیری ہستی کھیلتی بیٹی ساتھ لے کے جا رہی ہوں واپس اس حال میں لے کے آئی ہوں آنا بھی تھا واپس نہیں آنا تھا میں مطلب ساری زندگی کیسے فیز کرتی اس کو میں کوئی یہی نہیں سمجھا رہی یہ سوچ کے میں کوئی اوڈر لگ رہا تھا کہ میں کیا بولوں گی میں کوئی نہیں سمجھا رہا تھا اور اتنا گندہ گیا اس نے اتنا گندہ دو منٹ میں سارا پریوار ہی ختم ہو جانا تھا ویسے ہم لوگ کہتے بیٹی کو بچاؤ بیٹی کو پڑھاؤ باہر میں ہم کینڈل مارٹ سے نکالتے ہیں لیکن پیرنس کے ساتھ ہی نہیں بیٹیا سیف انڈیا ہے یہ یہ انڈیا ہے بڑا گندہ ہے یہ ہمارا انڈیا دن دہارے ایسی ہٹنا ہوئے سارے چار بجے سارے چار بجے ہوئے کوئی یہ نہیں اچھا لوگ بولتے ہیں کم کپڑے ڈالتی ہیں لوگ بولتے ہیں لڑکیاں شراب پیتی ہیں ایک اٹھارہ سال کی تھی ایک بیس سال کی ہے نہ کم کپڑے ڈالے تھے نہ شراب پیتی ساتھ میں ماں تھی پھر اب کیا بولو گے آپ بتاؤ سارے بولتے ہیں نا کی لڑکیوں نے کپڑے ڈالے ہوتے ہیں لڑکے بھڑک جاتے ہیں اب کیا اب تو ممی ساتھی میں تھی میں تو اسی لیے ساتھی نا کی برڈے آئے چلو میں سیفٹی کے طور پر بھوانے میں کوئی ہنٹ دیا کہ جا بچوں کو کئیلا نہیں بیز کیا آپ پہلے سوچ رہی تھی کہ بیٹیوں کو کئیلا نہیں بیز میں تھا کہ نہیں جیسے ابھی دیکھو ابھی تین چار دن سے پانچ دن سے سارے ٹی وی پہ چل رہا تھا وہ ہاتھ رس والا بھی دیکھو ابھی تو تاجہ ہی ہے ہمارے من میں ہے یہ جو بھی ہے اور کتنے کے ساتھ ہوئے ہیں من میں تو کہیں در تو بیٹھا ہی ہوا ہے در بیٹھا ہی ہوا ہے تو میں نے پہلے بول دیا تھا میں ساتھ جاؤں گی برڈے مناو برڈے منانے میں میرے کو کوئی پریشانی نہیں ہے انجوائی کرو اور زندگی دیئے بھگوال نے کیا کرنا تھا وہاں جا کے بچوں نے پارٹی کرنی پیزا کھایا گھر آجا چھوٹے بچے پڑھنے والے اگزام سرپے ہیں کل اگزام ہے اس کا اور کیا کرنا تھا بچوں نے صرف آدھے گھنٹے کی انجوائیمنٹ تھی نا امریسر جیسا شہر دن کا وقت ایک نابی کمپنی کی کیپ اور اس کے باوجود ایسی باردات ہو جائے تو ڈر تو ہر کسی کو لگے گا آئیٹم بول پر مدھر پردیش کے پورو مکہ منتری کملنات کی راشتری مہلہ آئیوگ نے چناب آئیوگ سے شکایت کی ہے اس پوری خبر پر ڈیٹیل مسجد بریک کے بعد